تین دن کی بارشوں میں یہ پورا تھٹو ڈیم بھر گیا ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جگہ بڑی بے حد خوبصورت اور بڑی دلکش نظارے پیش کرتے ہیں اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں کراچی کی ایسی دلکش اور ایسی خوبصورت جگہ آپ کو لے کر جاؤں گا جو شاید ہی بڑے کم لوگوں نے دیکھی ہو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جگہ بڑی بے حد خوبصورت اور بڑی دلکش نظارے پیش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پلانٹیشن ہے اور یہ پلانٹیشن بارشوں کے بعد جو خوبصورتی پیش کرتی ہے وہ یقین مانے ترہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سڑک گڑاب سے تقریباً سترہ اٹھارہ کلومیٹر اندر کی طرف جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پانی ہی پانی دیکھنے کو ملتا ہے تھڑو ڈیم کا پانی دیکھنے کو ملتا ہے پہاڑوں سے گزرتا ہوا جو پانی آتا ہے وہ سارا یہاں سے گزرتا ہے اور بے حد دلکش نظارے جو ہے وہ پیش کرتا ہے یقین جانے کہ کراچی میں اس طرح کی جگہیں جو ہے وہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں اور بڑے کم لوگ اس سے واقف ہیں تو آج میں نے اس جگہ کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا ہے اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہاں پر کتنی زبردست اور نیچر دیکھیں نیچر سے آپ کتنے قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ آبادی یہاں پر کم ہے یہ بھی شہر کا حصہ ہے آپ جب شہر کے اندر جاتے ہیں وہ آبادی زیادہ ہے تو وہ نیچر سے آپ بڑے دور ہو جاتے ہیں مگر اس طرح کی جگہوں پر آنے سے آپ نیچر سے قریب ہو جاتے ہیں چرن پرند کی آوازیں سننے کو ملتی ہے پلانٹیشن کی جو اکسیجن ہوتا ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا کیمرہ میں سے کہوں گا آگے کی طرف آئے آپ کو دکھائے کہ جو پہاڑوں کی طرف سے پانی گزرتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا جاتا ہے یہ سائیڈوں سے بنا ہوا ہے سارا یہ پانی جو ہے وہ گزرتا ہوا جاتا ہے اور آگے کی طرف جاتا ہے اور سیدھا تھڑو ڈیم کی اگر میں بات کروں تو تھڑو ڈیم اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصا بھرا ہوا ہوگا اس وقت تو اب تھوڑا سا چلتے ہیں تھڑو ڈیم جاتے ہیں وہاں کے آپ کو نظارے دکھاتے ہیں کوشش کریں گے کہ پہنچ جائے کیونکہ بارش کا موسم بھی ہے اور اس بارش کے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو بھی انجوائے کروائیں گے تو چلیے اس کراچی کی خوبصورتی کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تھڑو ڈیم جانے کے لئے میں راستہ ہے اس لئے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے پوچھ پوچھ کے آنا ہے یہاں کے عبادی جتنی بھی ہے ان سے پوچھ پوچھ کے آئیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ نہ تو کوئی بورڈ نظر آ رہے ہیں نہ تو کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کوئی کلو دوں کہ آپ نے ادھر ملنا ہے یا ادھر ملنا ہے راستہ بلکل آسان ہے بڑا آسان راستہ ہے آپ نے سیدھا جانا ہے مگر پوچھ پوچھ کے عبادی سے آئیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا ایک چیز مجھے بڑی حیران ہوں دیکھنے کو ملی ہے پورا بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلکل پلوٹیاں مار کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس طرف بھاری زیادہ ہو رہی ہے تو جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا نکل کر ابھی یہاں سے داخل ہوگا اور سیدھا یہاں آئے گا یا پھر وہاں سے نکل کر یہاں آئے گا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پانی آتا ہے اور یہ سیدھا پانی نکل کے آگے کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب چونکہ بند ٹوٹ چکا ہے سامنے سے جو راستہ ہے وہ منکتہ ہو چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سائیڈ سے جو راستہ جا رہا ہے وہاں سے نکل کے یہ اُلٹے آتھ پر جو ہے وہ سارا جو تھڑو ڈیم کا جو راستہ ہے وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کہ گاڑیاں وہاں ڈائیورٹ کر دیئے لیکن ہمیں تھوڑا سا جلدی آنا ہے ایڈوینچر ہے کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور پانی یہاں آ گیا تو ہم نے پھر ایک رات اور ایک دن یا پھر دو دن ہم نے یہی اسٹیک کرنا پڑے گا تھوڑو ڈیم چلتے ہیں جی اس وقت میں تھڑو ڈیم پہنچ چکا ہوں اور یہ ڈیم تقریبا پورا فل ہو چکا ہے اور سپل ویسے پانی جو ہے وہ اندر کی طرف یعنی کہ اندر کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے یہ تھڑو ڈیم کا پانی جیسے ہی بھر گیا اوبل پڑا اور یہ پورا ڈیم بھر گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ایم نائن موٹر وے پہ پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا چونکہ ابھی تو مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے تین دین کی بارشوں میں یہ پورا تھڑو ڈیم بھر گیا ہے اور اطراف کی جتنی بھی آبادی ہے وہ سارے کا سارا پانی اسی ڈیم سے استعمال کرتی اور سارا سال چلاتی ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے اور یہ ڈیم بھرتا ہے تو ان کا پانی اسی سے گزر بسر ہوتا ہے پورا ملیر اور گڑا سائیڈ کا جتنا بھی مقامی لوگ جتنی بھی ہیں وہ اسی سے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت پورا کا پورا تھڑو ڈیم بھرا ہوا ہے اور لوگ یہاں پر صرف نظارے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ جو درمیان سے جو راستے آتے ہیں وہ بڑے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں بڑے شاندار نظارے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں آجی اس وقت کچھ لوگ بھی موجود ہیں جب تھڈو ڈیم کا پانی جیسے ہی آور فلو ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہاں پر نہیں آتے اور ہمارا بھی مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ آور فلو ہوتا ہے تو پانی نیچے کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی بند بھی ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا خاص کر مقامی لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا اکثر اوقات رہتا ہے تو کچھ بھائی موجود ہے کیسا لگ رہے آپ کو ڈیم فول ہو چکا ہے بلکل وی وی آئی پی لگ رہا ہے بہت جگہ زبادست جگہ اس لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ آور فلو ہوتا ہے تو لوگوں کو بہت مشکلات آتے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہاں پہ آگے سرکت پناہ ہوا ہے وہ بلکل بند ہو جاتا ہے پھر کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن سے گھوم کے جانا پڑتا ہے مگر میں نے بھی ابھی تک تو وہ بہریہ ٹاؤن کا روڈ نہیں دیکھا مگر میں اس روڈ سے ہی آتا جاتا ہوں میں تقریباً یہ چھوٹا گر کا علاقہ ہے وہاں پہ ہی رہتا ہوں میں ادھر ہر بار آتا رہتا ہوں بہت زبادست وی آئی پی جگہ ہے یہ بھائی بھی موجود ہے بارش میں انجوائی کر رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یار لگ رہا تو اچھا ہے مگر لوگ بہت پریشان ہیں یہ تدو ڈیم سے جتنے ندی ہے نا اتنے لوگ پریشان ہیں یقین کر جتنے ندی میں پانی جا رہے ہیں بہت سارے گھاؤں ہیں نا اس طرف لوگ جا رہے ہیں نا بڑے پریشان ہیں لوگ میں نے ایک بات کری ہے کہ یہ اس ڈیم کی وجہ سے جب یہ اور فلو ہوتا ہے تو سیدھا جاتا ہے مقامی لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے نکالنا بڑا مشکل کام ہے یہ کوئی وہ والا پانی نہیں ہے کہ بارش کا پانی آیا نکال لیا مشینوں سے یہ دیکھیں پیچھے بھرا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا انتظامیہ کو کام کرنے کی بڑی عشد ضرورت ہے اور یہ کام کریں تو مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مقامی لوگوں کو بھی بٹھائیں اپنے ساتھ ان کی مشکلات سنیں ان کے مسائل سنیں اور پھر اس کی حل کی تلاش کرے تاکہ ان کو حل نکلے اور بھی بھائی موجود ہے کیا کہیں گے دیم فل ہو گیا دیم تو فل ہو گیا یہ بھائی ہمارے گاؤں سے ساتھ جاتا ہے پانی اساق بلوج گھوڑ کے ساتھ سے بھائی یہاں پہ بہت خطریا کا ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ آجا دیکھ لے یہ بھائی ساتھ جاتا ہے تقریبا چھے پندرہ بیس پوٹ پانی اوپر جاتا ہے کتنی پانی ہے تقریبا پچاس پوٹ ہے پانی اس پہ اچھا ویسے یہ سوکا ہوا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں سوکا ہو جاتا ہے ابھی تین دن کی بارش اس پہ ہوا ہے پانی مطلب صرف تین دن کی بارشوں میں یہ پورا بھر گیا ہے اور خدا نہ خاص تھا آپ دیکھیں نا اب یہ بارش اگر تیز ہو جائے تین دن مزید اگر رہ جائے ڈیم تو فل ہو گیا پانی کا جائے گا سارا مقامی لوگوں کے پاس جائے گا تو یہ ایک بڑا دہرینہ ان کا مسئلہ ہے اس کو سلجانا بھی چاہیے انتظامیہ کو مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کے حل کی تلاش کریں کہ آخر اس کا صدباب کیا ہو سکتا ہے تو آئیے یہ پورا اور بھی کچھ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ مقامی بھی ہیں جو جملہ تھا یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب میں سی ویو پر تھا اور وہاں پر بھی ایسی بارش ہو رہی تھی اور وہاں پر ایک بب یہ جو دل گارڈن گارڈن ہو رہی ہے جس نے یہ بات کری اتفاق سے میں نے جب اپنا مائک ہٹایا تو اس نے بولا مجھے بھی کچھ کہنا ہے تو میں نے صرف مائک اس کا صرف یوں کر دیا کہ میں نے خالی یوں کیا باقی کام سارا اس نے کر دیا اس نے بولا دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بہت لبے بہت مزہ آ رہی ہے دل لبے شیریزہ ہو رہی ہے تو یہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور بارش میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اب تھوڑا دیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ڈیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا خاصا گہرا ڈیم ہے اور اس ڈیم کا پانی آور فلو ہو کے یہ نیچے سپیل وے میں دیکھیں داکھل ہو گیا ہے اور یہ نیچے جا رہا ہے اور یہ سارا نکل کر سارا مقامی لوگوں کے گھروں کی طرف جاتا ہے تو اس چیز کا بڑا دیکھیں جو اطراف کی عبادی ہے ان لوگوں کے لئے تو خطرے کی گنڈی ہے ان لوگوں کے لئے تو بڑا خطرناک ہے ان کا مال محفوظ نہیں ہے ان کی جان محفوظ نہیں ہے خدا نہ خاص تھا یہ ڈیم کراچی میں صرف ایک ہی ڈیمز ہونے ہیں ہب ڈیم کے نام سے مگر ایک ڈیم ایسا ہے جو تھڑو ڈیم کے نام سے اور یہ ڈیم تقریباً تین دن کی بارشوں میں پورا ڈیم بھر گیا ہے حالانکہ نورمل ڈیز میں اگر آپ یہاں پر آئیں تو سارا کا سارا خالی ہوگا سوکی ہوئی مٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی مگر جب بارش ہوتی ہے تو یہ تین دن کی بارشوں میں بھر گیا ہے تو لوگوں کے گزرنے کے لئے بڑا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پہ مقامی لوگوں کے لئے میں نے کہنا کہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ڈیم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ کو اور اس کے نظارے کے راتے ہیں تھڈو ڈیم اس وقت جو ہے وہ فل ہو چکا ہے تھڈو ڈیم کا نام تھوڑا سا میں آپ کو بدا دیتا ہوں ویسے سندھی زبان میں تھڈو یعنی کہ تھڈو آئی گھڑوں تھڈو آئی یعنی کہ بڑا تھنڈا ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں تھندک سی محسوس ہو رہی ہے بڑا خوشگوار ماحول ہے ہریالی میرے چاروں طرف ہے بڑا زبردست قسم کا یہ یہاں کا جو ہے وہ موسم ہے ہریالی ہونے کی وجہ سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اور ڈیم جو بھر ہے اس سے بھی مقامی لوگوں کو خیر اس ڈیم سے فائدہ تو ہوا مگر ظاہر ہے آپ جب ڈیم کی اگر کیپسٹی کم ہوگی تو پانی نکل کر آگے کی طرف جائے گا یہ ڈیم کی صورتحال میں بدا دوں یہاں سے جب آپ چڑھتے ہیں نیچے سیڑھیوں اترتے ہیں تو اچھا خاصا نیچے ہے آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں اچھا خاصا نیچے فٹ گئے مطلب آپ یہاں سے نیچے اترتے ہیں ساری سکھی ہوئی زمین آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بلوچستان میں جو تیز بارش ہوئی ہے پہاڑی کا پانی جتنا بھی تھا وہ سارا نکل کر یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے نکل کر سیدھا جاتا ہے ملیر ندی میں اور ملیر ندی سے نکل کر سیدھا بوئیر عرب کی طرف نکلتا ہے تو یہ سارا کا سارا پانی جتنا بھی ہے اس جگہ کے جو جگہ تھی اس کو سیف کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک ڈیم چھوٹا تھا بنایا گیا تھا مگر چونکہ بارشی اپ تیز ہوتی ہے تو تین دن کی بارشیوں میں یہ تھڈو ڈیم جو ہے وہ اس وقت فل ہو گیا ہے لوگ صرف یہاں پر نظارے کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ صرف یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں مگر مقامی لوگوں کے لیے میں باہر پر مقامی لوگوں کا اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ہم تو آتے ہیں تصویریں کھچوائیں گے ویڈیو بنائیں گے اور چلے جائیں گے مگر اصل جو جو ان کے جب رات ہوتی ہے جب یہ لوگ سوتے ہیں تو ان کو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہ کوئی ایسا بڑا نقصان نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں انتظامیہ کو بھی چاہیے جو ان کے شکوے ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کریں اور دوسرا یہ جو آپ ڈیم دیکھیں کیمئرمین سے کہوں گا تھوڑا نظارے کر رہا ہیں چاروں طرف میرے پہاڑے اور پہاڑ کے ترمیان سے جو پیچھے سے نکلتا ہوا بلوچستان سے آتا ہوا جو پانی ہے وہ یہاں آ کر سٹوک ہوتا ہے اور سٹوک ہونے کے بعد مقامی لوگوں کو پانی فرام کیا جاتا ہے یہ کچھ لوگیں ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگا جب ہم اب یہاں سے آ رہے تھے تو رستے کا تین چار جان ایسے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے وہ یوں انٹرزار ہوئے تھے کہ کب ڈیم کا پانی آتا ہے تو ہمیں اس چیز کا ڈھر ہے کہ ہم آرات ہو گئے اگر اب ڈیم آتی ہے تو ہم جائیں گے کیسے وہ رستہ بھی ایک ہے تو بس یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ تھوڑا وہ کروائے مقامی لوگ ہیں ان کے پاس جائے گا چلے جی یہ ویسے اس ڈیم کے پاس ہم آتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پر جو وہ فشنگ پوائنٹ کے طور پر بھی یعنی کے فشنگ بھی کرتے ہیں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوشش میں نے کی تھی کہ میں آپ کو جو اچھے چھے نظارے دکھاؤں ڈران کیمرے کے ذریعے مگر بارش ہو گئی اور بارش میں نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ایسی آپ کو دکھا دیا تو چلتے پرتے سے مجھے دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ